بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوستو امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کڑھائی کیمی کی ریسپی یہ لاہور کا فیمس کیمہ ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا چلیئے تو شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے ہم نے کڑھائی کے اندر پانی کو رال دیا ہے یہ ہے پانسو گرام کیمہ اور یہ ہے تین ٹرماٹر اور یہ ہے لہسن کا پیسٹ ایک چمچ اور یہ ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ لمک اور ہم انہیں اُبالنے کیلئے رکھ دیں گے دس مند تک ہم اسے اُبالیں گے اور یہ ہے آدھا چمچ چلی فلیکس ہم نے یہ بھی ڈال دیا اس کے اندر اور یہ ہے ایک چمچ لائل میچ پراؤڈر ہم نے اچھی طرح مکس کریں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے میڈیم کلیم پر دس مند کے لئے اس سے ٹامٹر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور کیمہ بھی سوفٹ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے پک جائے گا ہم نے لیڈ لگا دی ہے اور اب ہم اسے دس مند بات کوئی لیں گے یہ دیکھیں دس مند ہو چکے ہیں ہمیں ٹامٹر کی سکین کو ہٹا دینا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے ٹامٹر کل چکے ہیں بلکس سوفٹ ہو گئے ہیں ہم سب ساری سکین ہٹا دیں گے جو اس کے اوپر سکین تھی اور ہم یہ نے ٹامٹر یہ سکین ہم نے ہٹا دیئے ٹامٹر کھوم کیمی کے ساتھ مکس کر دیں گے پڑھال کی اس میں ڈال دیں ایک چمچ کے براہ پر اور یہ ڈالا ہے ہم ڈال رہا ہے اس میں ایک چمچ ادرک ادرک یہ گریٹ کیا ہوا ہے ہم نے پیسٹ نہیں ڈالا ہم نے گریٹ کیا ہوا ادرک ڈالا ہے مچھی طرح سے ادرک کو ملک یہ ہے گھی ہم نے لیا ہے آدھا کپ گھیس میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ آدھا کپ کی لیں آپ ایل ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتی لیکن گھیس اس میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بہت جو اتلی ٹیسٹ آتا ہے اور مزے کا بنتا ہے وہ گھیسے ہی بنتا ہے ہم اچھے طرح سے مکس کر دیں گے گھیس کے اندر بلکل مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی بھی اچھے طرح سوچ گیا ہے یہ ہے کٹا ہوا دھنیا یہ ہم ایک چمچ ڈالیں گے اور یہ ہے زیرا پاورڈر ایک چمچ اسے مکس کر دیں گے اچھے طرح سے اور یہ ہم نے لیا ہے تین چمچ دہی دہی یہ تھک والی دہی ہے اسے ہم نے تین چمچ ڈالنی ہے بھر بھر کے تین چمچ ڈالیں ہم نے اسے مکس کر لیا اچھے طرح سے شاید اپنے سے پہلے یہ کیمہ نہ بنایا ہوں نہ ٹرائی کیا ہو یہ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے بہت زبردست ڈیسٹ آتا ہے ہوتا ہے اس کا اور یہ اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں ملائی وہ ہم نے دہی ڈالی تھی یہ ڈال رہے ہیں ملائی ملائی بھی ہم تین چمچ ڈالیں گے ہر بھر کر ملائی کو بھی مکس کریں گے اچھے طرح ہم مکس کریں گے ملائی کو کیمہ میں ہمیں اسے پکانا ہے پانچ سے چھے منٹ تاکہ دہی کا پانی اچھے طرح سے پھرائے ہو جائے بلکل سوک جائے دہی کا پانی لگ بگ سوک چکا ہے دیکھئے تیل اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہ ہے آدھا چمچ کا ڈالی مرچ پاورڈر اس میں ڈال دی اور اچھے طرح سے ہم اسے ملائیں گے اور یہ آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی ہم مکس کریں گے اچھے طرح سے ہمیں کم سے کم پانچ منٹ اور پکانا ہے گے اس کی فلم آپ میڈیم ہم رکھیں اور یہ ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہے باریک چوتکیا ہوا ڈرک تھوڑا زیادرک آپ اس کے اوپر ڈال دیں ہمیں ڈالیں گے ہرا دنیا اوپر سے اسے کریں گے نکس اور یہ ڈالا ہے ہم نے اوپر سے مکن ہمارا کم بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بھی آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے یہ بہت زبردست بنا ایک بار ضرور فرائے کیجئے مجھے یقین آپ کو بہت پسند آئے گا چلیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ